بھارت میں مدی سرگار کی زراد دشمن پالیشنگ کے خلاف کسانوں کی جو تحریک ہے وہ زوروں پر ہے دالالکومت نئی دلی کی سرحد پر بھارتی پنجاب اور حریانہ سمیت دیگر علاقوں سے تعلق اکنے والے ہزاروں کسان کئی روز سے صلاح پہ احتجاج ہیں گروکار جواد احمد نے کسانوں کے لیے گانا گایا ہے جو بھارت میں اس قدر مقبول ہوا ہے کہ اس تحریک نے ترانے کی شکل اختیار کر لیا اس تحریک کے لیے تو انہی سے جان لیتے ہیں جواد احمد صاحب سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جواد احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے گانا لکھا اور پھر گایا اس کو بھارت میں خاص طور پر پذیرائی مل رہی ہے جب آپ نے یہ شروع کیا اس پر کام تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کیا سوچ کر آپ نے یہ گانا لکھا اور جب اتنا اچھا یہ گانا لکھا گیا ہے اور اتنا مقبول ہو رہا ہے تو آپ کو فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے اچھا بیسے صورتحال تو انڈیا میں بھی خراب ہے اور پاکستان میں بھی خراب ہے کسانوں کی سپیشلی ان کی خراب ہے جو کھیت مزدور ہیں جو کہ بہت تھوڑی تھوڑی ویجز کے اوپر اجرت پر کام کرتے ہیں اور ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا حالانکہ وہ کھانا اگاتے ہیں ہمارے لیے تو ہوا یہ تھا کہ فیض مت فیض کی ایک نظم تھی اٹھ اتانو جٹا مردہ کی ہو جائیں تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑا سا پیسیمزم ہے اور دوسرا جٹا کی جگہ میں اس کو کسانہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ جٹا صرف پنجاب کے لیے ہوتا ہے جبکہ میں تو پوری دنیا کے کسانوں کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان میں خاص طور پر میں سندھ پنجاب اس کے بعد بلوچستان چھوٹی چھوٹی زراج جہاں بھی ہوتی ہے ایون پختونخواہ میں بھی ہوتی ہے تو میں سب کی بات کرنا چاہ رہا تھا آل انکلوسف تو میں نے اس لیے اس کو کر دیا کہ اٹھ اتانو کسانہ ہن توں جینہ ہے بجائے کہ مردہ کیوں جائیں تو میں نے پھر لیبرٹی لی میں نے سلیمہ آشمی صاحبہ جو ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کو میں نے بتایا بھی کہ میں کچھ چیزیں اس میں موڈیفائی کروں گا لیریکل کانٹنٹ جو ہے اس کے بعد میں نے اس کو گانا بنایا اور یہ پہنٹ میں نے بہت پہلے بنایا تھا ہوا یہ کہ جب یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ مومنٹ اتنا بڑا ایمپیٹر سے کر رہی ہے تو کیوں نہیں اس کو دیکھ کے آپ سمجھے اس کی ریفلیکشن میں تمام لوگوں کو بتایا جائے پاکستان کے کسانوں کو بھی اور دنیا کے بھی تمام کسانوں کو جو اپریسٹ فیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ تحریکیں چلائیں اور آپ لوگ بھی اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلیں تو اس لیے یہ گانا بنایا گیا ہے تو جواز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کسانہ جو ہے وہ مقبول ہو رہا اور بھارت میں کسانوں کی تحریک کے بعد آپ کو جو بھارتی پنجاب سے فیڈبیک ملا ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے دیکھیں ویدن فیو ڈیز یہ ون ملین اس کی ویورشپ کروس کر گی تھی اور یہ آپ کو پتا یہ میں نے ایسے ہی بس یوٹیوب پہ بس ڈال دیا ہے کوئی ایڈوٹیزمنٹ نہیں تھی اس کی کچھ ہم نے نہیں کیا نہ ٹیلیویجن پہ گئے نہ کہیں اور گئے یہ خود بخود پیک اپ ہوا ہے اور انڈیا میں یہ مجھے بی بی سی انڈیا پھر ٹائمز آف انڈیا مطلب بڑے بڑے جتنے پبلکیشنز ہیں ان کی پلس ان کے جو چینلز ہیں انہوں نے انٹیویو کرنے شروع کر دی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل ہو گیا انڈیا میں مطلب انڈیا میں جتنے بھی فارمز ہیں جو پوٹیس کر رہے ہیں یہ تمام لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اس پہ بھنگڑا بھی کر رہے ہیں اور ڈانس بھی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس گانے میں ایک بڑی مزدار بات ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں کہ میں نے اس کا مود رکھا ہے اب بیٹ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ان کی محرومی یاد دلائی جائے میں چاہتا ان کو بتایا جائے کہ تم تمہارے میں حمد ہے تم حمد کرو اور اپنے لئے کھڑے ہو لوگوں کو ایک جان اور جوش اور جذبہ دینا پڑھتا ہے وہ اس گانے میں موجود ہیں جوہ صاحب پاکستان نے بھی چند ماہ پہلے کسان احتجاج کے لئے سڑکوں پڑھائے تھے تو آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں آپ کی جماعت کسانوں کو مسابح حقوق کے لئے کیا پلان رکھتی ہے دیکھیں ایک بڑی امپورٹن بات ہے آپ نے کیونکہ کسانوں کے والے سے یہ سوال پوچھا ہے تو میں لینڈ ریفارمز کا جو کیس ہے جو سپریم کورٹ سنتی نہیں ہے اس کے اندر میں پیٹیشنر ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے تو پاکستان کی پوری ایکانومی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں کھڑی ہوگی کیونکہ ایگرو انڈسٹری بھی نہیں بنیں گی پھر اور پھر انڈسٹری اگر ہوگی تو باقی انڈسٹری بھی بنتی ہے یہ ایک پورا پروسس ہے جو کہ آپ پورے ملک دنیا میں جب ترقی ہوتی ہے ملکوں کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہوئی ہے یہی ایک کانٹینیٹی ہوتی ہے پروگریس کی جو ہوتی ہے تو وہ تو ہو نہیں رہی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں لینڈ ریفارمز جو پارٹی کرے گی آکے وہ اصل میں عوام کے لیے صحیح بنیاد میں کچھ کرے گی کچھ درستہ پہلے ساکم نصار جسس ساکم نصار جو ہمارے پریویس چیف جسس تھے ان سے میں نے ایک گیریزن انڈورسٹری میں بیٹھا ہوا سپریم کورٹ میں کیوں نہیں سن رہے آپ تو انہوں نے کہا جی اصل میں میں نے سننا چاہتا تھا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں سن سکا لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ سنیں گے تو میں تو کہوں گا کہ اس کیس کو سننا جائے کیونکہ اس کیس کے اندر چھپا ہوا ہے سارا کسارا جو پاکستان کا پروگریس ہے اور جب تک جگہیداری نظام رہے گا ایک بڑی زمیداری نظام اس طرح کرے گا جہاں پہ لوگوں کو مجبری مشاکت بھی کروانی پڑتی ہے مزارے جو ہوتے ہیں ساتھ خید مزدور ہیں ان کا بڑا استحصال ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو جب تک یہ نہیں ٹھیک ہوگا میرا نکھیال کے پاکستان بھی تبدیل ہوگا جوات صاحب آپ ہم سب کے فیوریٹ ہیں ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے آپ کے گانے اور ترالیں جتنے بھی ہیں وہ بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں شوق سے اور ابھی بھی سن رہے ہیں جیسا کہ کسانہ تو آپ یہاں پر ہیں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ہم آپ سے کچھ سنیں نا ہمارے ناظرین کے لئے اور ہمارے لئے کچھ گنگنا دیجئے گا پلیز وزیر آزم صدر تے جرنل ڈی سی جج تے پولس افسر سارے تے راد تا کھاون تونجھے نہ بیجے تونجھے نہ گاوے پکھے پانے سب مر جاون بہت شکریہ جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے خود بھی سنایا یہ نغمہ اور جو ہم نے تھوڑی سی سنی بھی ہے ان کے شو میں اپنے سنایا بھی ہے تو دیفنیٹلی یہ اپ بیٹ ہے اور وہاں کی کسانوں کا جذبہ اور ہوتا جو ہے بڑھ جائے گا بہتا ہے یہ جب لاہور میں نے دیکھا کسان احتجاج کرے تھے پاکستان میں احتجاج کرے تھے اگر تب بھی یہ نغمہ یہ ریلیس کر دیتے تو شاید وہ ان کے اندر اور انرجی آ جاتی ہے اور اس کو مزید احتجاج گھونا اس میں انٹینسٹی آ جاتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں